اسلام علیکم بہت خوبصورت دن ہے سار جی ہر دن خوبصورت ہے اگر آپ کا دل خوبصورت ہے یہ ذہن میں رکھ لیں ہر چیز نے ہونا ہوتا ہے آپ یہ اتوار ہے نا سو کے بھی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب یہ قانونی ٹی وی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو میرے ہر چیز کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کہ بھئی میرا کوئی دوست ہے مجھے کوئی کم ہی نہیں محسوس ہوتی کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے آپ میرے دوست ہیں دو لاکھ دو لاکھ بندے میرے دوست ہیں سر اور میں جو بات کہتا ہوں اس کا جواب دیتے ہیں اور یقین کریں میں آپ کے سارے جوابات پڑھتا ہوں اگر ان کا میں ریپلائی نہ نہ کروں پڑھتا میں سارے جواب بات ہوں دیکھیں کل میں نے رات کو آپ کو کہا ہے کہ جی تربوز کو یہاں پہ ہم ہدوانہ بھی کہتے ہیں اور تربوز بھی کہتے ہیں اور متیر بھی کہتے ہیں یہ میں نے ایک لفظ بولے تو مجھے دیکھیں کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ سر جی ایک دوست نے کہا ہے یہ محمد صغیر کراچی سے انہوں نے کہا جی عربی میں تربوز کو ہب ہب کہتے ہیں اگر کئی تلفظ غلط ہو جائے تھے میں معذرت ہب ہب کہتے ہیں ایک اور دوست نے لکھا ہے جی کہ سندھی میں اس کو ہدانو یا چھایا کہتے ہیں یہ یہ بھی ہے جی ایک اور دوست نے لکھا ہے کہ جی پنجابی جیسے یہ نو پتہ بھی کہنے ہو اے پتہ نہیں جڑایت تھے اندہیت تھے بہت مزے کی بات ہے سر جی پتہ بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں پتہ مجھے یاد آگیا پتہ بھی کہتے ہیں تو کافی لوگ دیکھیں دلچسپی لیتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں اور پھر آپ کے میں پڑھتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت مزے کی بات ہے اچھا جی ایک اور دوست نے بڑی مزے کی بات لکھی انہوں نے کہا جی ہم نے پتہ ہے پاکستان نے جیڑا چند تے اپنا سیٹلائٹ بھیجے چند تے بھیجے ہیں نا سیٹلائٹ تو تصویرہ کھچے گا یہ وہ کہندہ ہے نہیں اصل کا لیوے کہ وہ چند تے گیا ہے بھئی اتھو جا کے اتھو تصویرہ کھچے اور دیکھے کہ عمران خان دے ایک کروڑ گھر کتے بڑے نے ہو سکتا ہے کتے بڑے ہی پہن اور لبے گا لبے گا اس واسطے انہوں جانتے بھیجے کہ ایک کروڑ گھر لبے گا پنجھا لاکھ ہاں پنجھا لاکھ گھر لبے گا ایک کروڑ ڈوکریاں لبے گا تین سو پنجھا ڈیم لبے گا دس عرب درخت لبے گا اس واسطے اس انہوں بھیجا گیا ہے جناب کہ نیچے سے تو نظر ہی نہیں نہ آتے تو عمران کہتا ہے جی میں نے دس لاکھ دس عرب درخت لگائے ہیں تو اتو انجرات تصویر آن گیا ہی چھے مہینے انتظار کرو ریزالٹ آئے گا تھا اچھا جی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف یہ شور ہے گندم 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 ایک بندے نے بہت اور زبردست بات کی ہے گندم 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 کا کیا سکینڈل جو نکل ہے اے تا خریداری علیتہ باتیں جانے آنا جڑا خریدار گندم نکل ہے اٹھانوے ارب روپے کی گندم خریدی ہے کتنے اٹھانوے ارب تقریباً ایک خرب روپے کی گندم خریدی ہے اور وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے جناب علی وزیر آدم نے تفتیش شروع کی ہے تشویش اور تفتیش دونوں تو پتہ لگا ہے کہ جناب یہ نگران حکومت نے کیا ہے اب وہ کاکڑ کہتا ہے جی کہ میں میں نے اس میں کوئی گبلہ نہیں کیا جب حنیف عباسی نے اس کو کہا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس میں اس نے دھاڑیاں لگائی ہیں انوار اللہ کاکڑ نے تو اس نے آگے سے کیا جواب دیئے وہ بڑا اہم ہے اس نے کہا جی اگر میں بتا دوں نا تے سنتالی فارم دے آپ جیتے ہوئے ہیں سنتالی فارم دے تو نون لیگ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی بڑے بے شرم ہیں وہ میرے دوست نے کہا جی ان سے پوچھو کہ نگران حکومت کی الیکشن کروانے کی ذمہ داری کس کی تھی کاکڑ کی تھی نا تے پھر سنتالی فارم دا ذمہ دار کون ہے کاکڑ پہلے میں یہ جوید لطیف نے کہا جی کہ میرے حلقے کا وہ کریں سپریے کریں سروے کریں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں عصیف نواز شریف تو بھی کریں گے تو یہ کیا ڈراما ہے اگر الیکشن غلط ہوئے ہیں تو دو سو فیصد ذمہ داری انواروں لاکھ کاکڑ کی ہے بلکل اس کی ذمہ داری ہے اور آپ وہ جناب پیپس پارٹی میں شامل ہو گیا ہے تو آپ سارے سارے دھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں شباز شریف صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے تردیب بھی کر دیا ہے کہ میں نے کوئی کاکڑ کو نہیں بلایا موسیٰ نکوی کو نہیں بلایا بلاؤ بلاؤ نہ پھر تم وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے وزیر آزم کی ذمہ داری ہے ان دونوں کو بلاؤ تردید کر رہے ہیں کہ نہیں بلایا نو 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 تردید کر رہے ہیں سار جی نواز شریف صاحب نے جو صبح جناس بلایا ہوئے ہیں اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر یہ دونوں ذمہ دار ہیں تو پھر پاکستان کے خزانے کو ایک غرب روپے کی تیکہ لگایا گیا ہے اور اس میں دھیاڑیاں لگائی گئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس باردانہ بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے رکھنے کے لیے گندم رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی شباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب گندم خریدو اب اور یہ یہ ظلم ہوگا سارا اگر آپ کے پاس جگہ بھی نہیں ہے اور گندم اتنی پڑی ہے تو کیا خریدو پھر پھر میں نے کہا ہے ان کسانوں کو اجازت دے دو کہ وہ افغانستان میں گندم بھیجیں لیگل کر دو یہ سمگلک کا ہٹا دو یہاں سے ان کو تو اندر سے بڑی اچھی قیمت مل رہی ہے پورے یہ یہ ادھر سے اس بسکستان بخارہ یہ سارا یہ سارے لے سکتے ہیں یہ ان کو کھلی چھٹی دو نا اجازت دو پابندی ہٹاؤ کچھ مہینوں کے لیے ایک مہینے کے لیے ہٹاؤ کسان انہوں کو مناسب فیدہ مل جائے گا یہ تجویز اگر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کمیٹس کرنے ہیں کال جماعت اسلامی کا اجلاس ہو رہا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں کیا ہے نا ویڈیو میں میں آخر میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسانوں کے ساتھ اظہار یک جیتی کر رہے ہیں تو میں نے وہ کیا ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ سارے جو ہے نا وہ باتیں جو ہے نا وہ غلط ہیں یہ غلط باتیں کہا رہے ہیں سارے بلکل یہ ان کو نہیں ہونا چاہیے اچھا جی دوسری میں نے کہا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بھئی کڑک فالت ہوئے تھا کانونی ٹی وی نو بھیجو یہ جو پریشان ہو رہے ہیں کسان کہ جی ساڑی دیکھ نہیں رہی کانونی ٹی وی نو بھیجو یہ پیار مبت میں کہہ رہا ہوں اچھا جی آگیا ہے جی ایک اور ہمارے دوست میں کل ایک یہ بھی کہا تھا کہ جی میں رات کو گھومتی چاہیے نہیں بنا سکتا کیونکہ گیس چلی گئی ہے تو ایک فراز سے مجھے دوست میں فون کیا کہ ملک صاحب تسی مایکرو جڑا اوون ہے نا مایکرو اوون اودھے بیچے بڑھاؤ انہیں پھر طریقہ دسا پہلے دودھ پاؤ پھر پانی پاؤ وہ گانہ ہے نا پہلے پانی پکتا پھر پتی پکتی پاک پاک کے ہون دی ہے سیا انہوں کہن دینے لوگ کی چاہ ٹھیک ہے پہلے پانی پکتا یہ گانہ ہے سن لو تو سی بھی پہلے پانی پکتا پھر چاہ پکتی اچھا جی انہوں نے کہا جی ایسے ایسے کر کے بنائے دوسرے دوست نے کہا جی چھوٹے جی سلنڈر لے لو گیس دا شام نو اگر اوہ چلی جائے تو اوہ جو تے بڑھا لیا کرو اسی جانے ہے کہ گھومتی چاہے مس نہ ہو گئے ٹھیک ہے نا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو یہ کر رہے ہیں سر میں آپ کو ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حالات رہے نہ نواز شریف صاحب کو باہر آنا پڑے گا اور میں نے کالوی شباز شریف کو کہا ہے کہ یہ پھر انہیں بلاول کو کہا ہے کہ تُو حکومت میں حصہ بنو بان بھی جائے تو ذمہ داری آپ کی ہے جناب شباز شریف صاحب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کیوں ان کے بار بار منتے کرتے ہیں وہ ایک دفعہ کہہ جو گیا کہ ہم نے نہیں بننا اتنے بڑے عوضے تو آپ نے دے دی ہیں ایک سو بھیس سیٹے آپ کی ہیں اور ستر کے قریب ان کی ہیں تو دو گورنر وہ لے گئے ہیں اور آپ کو ملے ایک گورنر ایک آپ نے کراچی میں ایمکی ایم کو دے دیا ہے یہ کیا باتیں یہ کیا پالیسی یہ کیا سیاست ہے تمہاری یہ فیل سیاست ہے اچھا جی ایک اور بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ مجموعی طور پر گیس کے بلوں میں اور بجلی کے بلوں میں یہ سلایب ریٹ انہوں نے بنائے ہوئے پتہ آپ کو سلایب ریٹ کہ جناب صبح آپ بجلی استعمال کریں گے تو دو یونٹ کی قیمت ہوگی بیس روپے دوپیر کو آپ کریں گے تو دو یونٹ کی قیمت ہو جائے گی چالیس روپے اور مغرب اور عشق کے درمیان استعمال کریں گے تو دو یونٹ کی قیمت ہو جائے گی دو سو روپیہ یہ کیا ظلم ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے ذرا یہ ضرور سننا کہ گیس اور بجلی کے انہوں نے اس نے ایک مثال دیئے اس نے کہا جی آپ گاڑی میں ایک لیٹر تیل ڈلواتے ہیں وہ تین سو روپیہ کا ہے آپ کہتے ہیں جی دو ڈالے تو دوسرا چھے سو روپیہ کا ہو جائے گا یعنی تین سو کا وہ اور دوسرا جو لیٹر ہے وہ چھے سو کا یعنی دو لیٹر کی قیمت چھے سو ہونی چاہیے نا وہ نو سو ہو جائے گی پھر آپ اگر پانچ لیٹر الواتے ہیں تو وہ پانچ ہزار تو یہ ظلم ہے یہ طریقہ ٹھگنے کا ہے یہ کوئی قانون میں نہیں ہے کاش عدالتیں نوٹس لیتے ہم عدالت میں بڑے یہ کیس کر چکے ہیں عدالت بھی نوٹس دو لمبے لمبے میں یہ جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جب بھی پٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی نا میں چیلنج کرتا تھا کسی ایک کبھی فیصلہ نہیں ایک کبھی نہیں ہوا نوٹس دو یہ کرو وہ کرو عدالتیں نہیں کرتیں وہ عدالتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم مجبور ہیں آئیے میں حکومنے کرزہ دینا ہے سار جی لٹ مچی بھی یہ بالکل یقین کرو اتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں نا میں نے ابھی اپنی پراتو گاڑی کا پچاس ہزار روپے کا ٹیکس دی ہے دوسری کا دی ہے لاکھ روپے سے زیادہ میں نے تین گاڑیوں کا دی ہے تو یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس بگر وہ انہوں نے ہر چیز بڑھا دی ہے جیسے ڈرائیونگ لسنس بارہ سو روپے سے بڑھا کے دس ہزار کر دی ہے اے بھی نہیں کہہ دیں بھی بارہ سو سے بڑھا کے تو تیرہ سو کر دیں یا چودہ سو کر دیں ہر چیز میں یہ ہوا ہے ہر چیز میں لیکن آج شباز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ جو ریونی وہ ہم کٹھا کر رہے ہیں نا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک لاکھ روپے ٹیکس جو کٹھا ہوتا ہے نا اس میں سے دو ہزار حکومت کے خزانے میں جاتا ہے اٹھانوے ہزار عملہ کھا جاتا ہے کچھ رشوت میں چلا جاتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سار جی کیا میں بتاؤں ایک لاکھ روپے ٹیکس کٹھا ہونا دو ہزار حکومت کے خزان میں جائے گا اٹھانوے ہزار آپس میں وہ بانٹ لیتے ہیں تو بتائیں کیسے ملک ترقی کرے گا یہ ایک ویڈیو سلیب والی ضرور دیکھیں یہ دیکھیں اس قوم کو بے وکوب بنانے کا ایسا فارمولہ جس پر آج تک کسی کا خیال نہیں گیا عوام ازل سے لٹ رہی ہے اور نوٹس کوئی نہیں لیتا سوئی نورڈرن گیس اور بجلی کمپنیوں نے عوام کو لوٹنے کا نیا طریقہ سلیب ریٹ متعارف کروا دیا سلیب ایک دو سو بہتر روپے سلیب دو بارہ سو ستاون روپے سلیب تین چار ہزار پانچ سو ستا روپے سلیب چار نو ہزار ایک سو پچیس روپے سلیب پانچ اٹھارہ ہزار دو سو ستائیس روپے سلیب چھے اٹھارہ ہزار دو سو نوے روپے پہلے سلیب ریٹ اور دوسرے میں فرق ایک ہزار روپے کا ہے دوسرے سے تیسرے میں فرق تین ہزار تین سو روپے کا ہے تیسرے سلیب اور چوتھے کا فرق نو ہزار روپے کا ہے سلیب کیا ہوتا ہے سلیب دھوکہ اور ظلم ہے آپ گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک لیٹر سو روپے فی لیٹر اگر دو لیٹر گیارہ سو روپے فی لیٹر تین لیٹر تین ہزار تین سو روپے فی لیٹر صرف ایک دن ریڈنگ لیٹ لینے سے بل دو سو بہتر روپے سے بانہ سو ستاون ہو سکتا ہے خدا کے لیے پاکستان کی عوام سے جینے کا حق تو مت چھینو ریک بڑھاؤ مگر ڈاکہ تو نہ ڈالو بجلی کا بل اور وابدہ والے تین سو یونٹ کا بل تین ہزار تین سو بمار ٹیکس اور تین سو ایک یونٹ کا چار ہزار چار سو بمار ٹیکس کیا ایک یونٹ زیادہ صرف کرنے سے گیارہ سو روپے کا فرق آتا ہے کیا آپ نے کبھی پانچ لیٹر کوکنگ آئل لیا تو ایک ہزار کا اور چھے لیٹر دو ہزار کا مہنگائی کم نہ کریں لیکن زیادتی بھی تو نہ کریں